موسیقی تو آئین اور جمہوریتی نہیں ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے گی چاہید آپ کی خواہش یہ ہو کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کی سلامتی کو کون فیصلے روند نہیں کوشش کر رہا ہے کیا آپ یہ دھمکیاں جو ہیں وہ سپریم پورٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے آپ کا فوج کی طرف بچارہ ہے کس کی آپ بات کریں وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے انہوں نے کہا کٹ پتلیوں کا کھیل اب نہیں کھیلا جائے گا بھل کے بات کریں ناظرین السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان جناب محترم نواز شریف صاحب پینامہ کیس کی جو جی آئی ٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوئے اور دو سے تین گھنٹے کی جو گفت و شنید ہوئی ایک ویٹنس کے طور پر ان کا وہاں پہ انٹروی ہوا اس میں کیا سوالات پوچھے گئے کیا جوابات دیئے گئے کیا انہوں نے دستاو ازاد رکھی اس کے بارے میں کوئی جو ایک کریبل انفرمیشن ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے مختصر طور پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انویسٹیگیشنز جو ہو رہی ہیں ان کا تعلق کرپشن سے نہیں ہے یہ اور قسم کے معاملات ہیں انہوں نے اس خطشے کا بھی شک کا بھی اظہار کیا کہ جمہوریت کو پاکستان میں یا سویلین سپرمیسی کو پاکستان میں خطرہ ہے اس تمام خبر کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے جو ابھی تک کلیر نہیں ہو پائی وہ یہ ہے کہ غالباً اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جی آئی ٹی کے دو میمران قطر جائیں گے قطری پرنس کا انٹیو کرنے یا ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے جس کے بعد سے بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور ایک طرح سے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے اس جی آئی ٹی کی کیپیسٹی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی ان مشکل سوالات کے ساتھ اور پھر سپریم کورٹ کے سامنے دو پیٹیشنز بھی ہیں ایک جی آئی ٹی کی ہے ایک حسین عواز صاحب کی ہے جس پہ سپریم کورٹ نے منڈے کو اپنا فیصلہ سادر کرنا ہے اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے دونوں حکومت کے اور اپوزیشن کے انتہائی آرٹیکلیٹ انتہائی ویل سپوکن جو ریپیسنٹیٹرز ہیں وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ممبر نیشنل اسمبلی ویری ویل سپوکن پرسن جناب تلال چوہدی صاحب مجھے وائیہ سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں اور سٹوڈیوز میں مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن جناب فواد چوہدی صاحب جوائن کر رہے ہیں تلال چوہدی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں تلال چوہدی صاحب اس کی کیا وجہ ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کے دو ممبران جو ہیں وہ قطر جائیں گے قطری پرنس کا انٹیویو کرنے اور قطری پرنس یہاں تشریف نہیں لانا چاہتے حالانکہ انہوں نے ایویڈنس دی ہے خطوط لکھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ آلریڈی قانون میں بھی آپشن موجود ہے اور یہ تین آپشن جو ہیں وہ آلریڈی جو کہ جی آئی ٹی تھی انہوں نے بھی قطر جو خط لکھا تھا اس میں دی دی تھی انہی تین چوائسز میں سے ایک چوائس جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے مقصد تو یہ ہے دیکھیں ڈاک صاحب بہت سارا شور مچایا گیا کہ قطری خط یہ آن نہیں کریں گے یہ گوائی نہیں دیں گے نہ صرف انہوں نے آن کیا پہلے خط میں پھر دوسرے خط میں بھی آن کیا بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ کو سفری سہولت کوئی جہاد چاہیے کوئی چیز چاہیے وہ بھی پروائیڈ کریں گے سٹیٹ گیسٹ بھی وہاں بنائیں گے جو سوال آپ نے پوچھنے ہیں جو ریکارڈ آپ کو چاہیے تمام چیزیں اویلیبل کی جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو ایک پرپوگنڈا تھا وہ جو ناریٹیب بنانے والے ہیں وہ ان کا میرا خیال ایک دفعہ پھر ان کو بھی نکال کریں گے تلال چودی صاحب جب ایک کوٹ یا ایک انویسٹیکیٹیو باڈی جو ہے کسی کے گھر یا ڈرائنگ روم میں چلی جائے اور وہاں سٹیٹ گیسٹ بن جائے کھانا پینا بھی ان کا کھاری ہو ان کی مہمان ہو ان کی طاقت اور شان و شوقت کو دیکھ رہی ہو تو پھر وہ جو انویسٹیکیٹیو پروسس ہے وہ کتنا ایک فیر رہ سکے گا یا کتنا نیوٹرل رہ سکے گا نیوٹرل براؤن تو وہی ہے کہ آفس کے اندر آپ کسی کو انویسٹیکیٹ کرتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ قانون کے آپشن ہیں اور قانون میں دیئے گئے آپشن جو ہیں وہ آپ اجتماعی دانش سے قوانین بنتے ہیں اور میرا خیال ہے آپ یا میں کسی چیز کو قانون کو ٹھیک سمجھے نہ سمجھے اور پوری دنیا میں یہ اس طرح کا کمیشن کا قانون ہے انویسٹیکیشن ادارے وہ امریکہ جیسے جو ملک ہے وہاں بھی وہ چلے جاتے ہیں وائٹ ہاؤچ چلے جاتے ہیں اگر کوئی کلنٹن کا معاملہ ہو اسی طرح دنیا بھر میں ایسے کمیشن یا انویسٹیکیشن اداروں کا اپنے پاس بلانا یا جانا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے بات اہم یہ ہے کہ جو ایویڈنس انہوں نے دی تھی جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کیا اس پہ قائم ہے کتری نہ صرف قائم ہے نہ صرف اون کر رہے ہیں وضاحت بھی کریں گے اور اپنے وہ تمام چیزیں بھی فراہم کریں گے ریکارڈ کی جو ان کے پاس موجود ہوں گی ٹھیک ہے ذرا رکھئے وہ اپنا تمام ریکارڈ جو ہیں کتری شہزادہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آ جائیں میں سارا بینک ریکارڈ وارہ جو ہے وہ نکال کے وہاں دکھا دوں گا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ ملے کے جانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے جو بڑے صاحبزادے ہیں مریم نواز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کہہ چکی تھی کہ ہماری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے حسین نواز صاحب نے کہا کہ یہ چاروں اپارٹمنٹس ان کے ہیں لیکن ہم نے یہ دو ہزار چھے میں خرید ہمارے نام پہ آئے ہیں انیس سو تیرانوے اور دو ہزار چھے کے درمیان یہ اپارٹمنٹس کس کے ملکیت تھے ملکیت کس کی تھے پوزیشن میں شریف فیملی کے تھے اب بڑا آسان طریقہ تھا جی آئی ٹی کے سامنے بھی اور ان کے سامنے بھی کہ نیلسن اور نیسکل کا ریکارڈ ہے حسین نواز صاحب کے پاس حسین نواز صاحب وہ ریکارڈ پیش کر دیتے اور انیس سو تیرانوے اور دو ہزار چھے کے دوران تو کہہ رہے ہیں نا تلال کہہ رہے ہیں کہ کتری شہزادہ دکھا دے گا یہ سارا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دوسری صورت میں وہ جا کے یہ ویور دے دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم جو کانفیڈینشیلیٹی ویور دے دیتے اور کہہ دیتے کہ جی آئی ٹی جا کے وہاں پہ سے نکل والے کہاں سے نکل والے جو برنش ورژن آئی لینڈ سے ریکارڈ تو وہ نہیں دیا انہوں نے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی وہ ویور دینے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ ویور نہیں دیا جی آئی ٹی کو ابھی تک جو لگ رہا ہے کل نماز شریف صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے اس میں فرمایا کہ جو جو چیزیں ہماری تھی ہم سپریم کورٹ دے چکے ہیں لہٰذا انہوں نے وہاں پر بھی ویور نہیں دیا جو ابھی گفتگو سے لگ رہا ہے یہ پھر اس کے بعد چلے جائیں گے اب ایشو یہ ہے ایک طرف ہدبیہ کی ٹریل ہے دوسری طرف یہ ٹریل لے کے آئے سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ ایک نوول ٹریل لے کے آئے انہوں نے کہا کہ جی بارہ ملین ڈالر حماد بن جاسم کے والد نے میاں شریف صاحب کو دیئے تھے میاں شریف صاحب نے ان کو دیئے تھے اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے میاں شریف صاحب اپنی پوری زندگی میں کبھی قطر نہیں گئے ان کے پاسپورٹ کے اوپر ایک بھی قطر کا ویزا نہیں ہے ان کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی کچھ پتہ نہیں ہے جسٹس اجازل احسد صاحب نے یہ لکھا کہ بارہ ملین ڈالر جو ہیں وہ مانے نہیں جا سکتے کہ کیش میں گئے ہوں جو اس زمانے میں بات ہو رہی تھی کہ انٹھوں پہ گئے یا صدوقوں میں گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن دیں اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ جی ای ٹی کا وہاں جانا ضروری ہی کیوں ہے بڑا آسان ہے جس طرح جمائمہ خان نے اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن بھیج دی ہیں اور ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں تمام کی تمام حماد بن جاسم بھی اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن بھیجوا دیں یہاں پر بارہ ملین ڈالر کس بینک کے ذریعے کہاں کیسے میاں شریف صاحب نے ان کو دیا عزت طلال صاحب جی طلال صاحب سوال فریم کر دیا ایرونے جناب دیکھیں ایک تو جمائمہ کو اور اس کے بعد کتری خات کو شکر ہے انہوں نے خودی ایکویٹ کر دیا خودی اگزیمپل دے دی اور انہوں نے یہ بھی جمائمہ کے ساتھ ریکارڈ کے جمع کروایا کہ میرے ریکارڈ کو کوئی دیکھ نہ لے کئی پردہ نہ اٹھ جائے اور یہ ریکارڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی دس طفعہ عمران خان نے کہا ہے کہ اتنے درپرانا ریکارڈ ہے میں کہاں سے ڈھونوں جن کو چھے سال دس سال کا ریکارڈ نہیں ملا ہم سے یہ پچاس سال کا مانگ رہے ہیں اور پچاس سال کے پہلے کیا اسی طرح ہی ساری دور تھا یا اسی طرح ہی ڈیجٹرائٹ قسم کا جدید دور تھا لیکن اینی وی پھر بھی ہم ریکارڈ بھی فراہم کر رہے ہیں جس آدمی نے پیسے لیے ہیں وہ بھی ماننے کو تیار ہے اس کی کمپنی وہ ایک دنیا بار کے ایک بڑے بزنس مین ہے جس نے دیئے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سارے سوالہ جی ایٹی جا کے پوچھے گی اب انہیں دیکھیں رستہ نہیں مل رہا اب ان کا ایک نیریٹیف تھا کہ کتری آئے گا نہیں اون نہیں کرے گا میں نے جب کہا کہ وہ اون بھی کر رہا ہے وہ انٹرویو دینے کو بھی تیار ہے اس نے تو کہا ہے بھائی آئیں جہاز بھی میں اپنا بھیجوں گا آئیں تو صحیح اور اگر عمران خان صاحب نے یا فواد صاحب نے ساتھ جانا ہے تو ان کو بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں کیونکہ یہ سوال بڑے اٹھاتے ہیں لیکن گزارہ دیکھ سارے میں بات سنیں جی دی دیکھ سارے کے سوال بڑے اٹھاتے ہیں لیکن عدالت جب ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی کوئی کاغذ کوئی کاغذ پتر دے دیں کوئی ایسی ثبوت دے دیں تو پھر وہاں آپ کو پتا ہے ان کے پاس کوئی چیز نکلتی نہیں ہے یہ کہانی انہوں نے بڑی عدالت کو سنائی ہے ان کی کہانی نہیں ان کی نہیں مانی گئی لیکن یہ جو سوال ہے کہ برڈش ورجن آئیلنڈ کا ویور اگر دے دیں شریف فیملی یا نواز شریف صاحب دے دیں ان کا خاندان دے دیں وہاں جا کر ایک انویسٹیکیٹر بڑی ان سے خط و خطابت کی ذریعے وہ ریکورڈ حاصل کر لے تو دودھ کو دودھ و پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں کیا احتراز ہے دیکھیں ڈاکٹ صاحب آپ اس ویور کی بات کرتے ہیں یہ اس سے بڑا جو اختیار ہے وہ جی آئی ٹی کو دے دیا گیا اور وہ اختیار وہ ہے جو نئے باڈیننس کے تحت کسی بھی دوسرے ملک سے معلومات لینے کا اختیار ہے اور یہ پاکستان کی پہلی جی آئی ٹی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے وزیر آزم نے کیبنٹ کی منظوری سے دیا دنیا بھر سے جہاں سے یہ معلومات چاہیں جو معلومات یہ چاہیں یہ لے سکتے ہیں اور یہ گلی گلی محلہ محلہ چاہتے ہیں اس نے جی آئی ٹی کیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو کرنے میں حکومت نے بہت تاخیر دی ابھی تک تو شاید وہ نوٹیفیکیشن اب ہوا ہے کہیں جا کے داک صاحب اگر آپ وہ پورا پڑھیں تو ان کی کمپلینٹ جو ہے آپ اندازہ لگائیں ان کی ذمہ داری کا یہ ایک لائن میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اٹھارہ کو خط لکھا اور میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اٹھارہ کو ہی یہ خط پہنچا انیس کو حکومت کا جواب گیا کیبنٹ منظوری اس میں ہونی تھی ویٹنگ اس میں ہونی تھی لوڈ ڈپارٹمنٹ کی تمام چیزیں کروا کے سرکولیٹ کروا کے کیبنٹ میمبر سے سائن کروا کے پرائیم منسٹر باہر ٹریول کر رہے تھے اس کے باوجود چار دن کے اندر ان کو اختیار دیا ان کو چوبیس کو اختیار مل گیا تھا یعنی اٹھارہ کو اختیار مل گیا ملکل چاہی یہی سے بات سنکتا ہے جناب اب آپ کا کیا ہشہ ہے ابھی جو سارے کا سارا معاملہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب اور حسین نواز صاحب جو جے ایٹی نے اپنی رپورٹ میں بھی جو لکھا ہے جو میڈیا میں پرنٹ ہوئی ہے کہ حسین نواز صاحب وہاں پہ تین گھنٹے بیٹھے انہوں نے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا ہر سوال کے جواب میں انہوں نے نو کمنٹس گئے وہ اٹھے اور وہاں سے واپس تشریف لے گئے ایک تصویر ان کی آگئی وزیراعظم صاحب جو کل تشریف لے کے گئے ہیں انہوں نے اپنی تقریر جو بعد میں کی انہوں نے کہا کہ جی میں سارے ثبوت تو سپریم کورٹ میں دے چکا ہوں سپریم کورٹ کے معاملات ہمارے سامنے ہیں پہلے ہی ججز کہہ چکے ہیں دو ججز تو کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو ڈیفینس ہے وہ بالکل ہی اس قابل نہیں ہے وہ صادق امینی نہیں ہے تین ججز کہہ رہے ہیں ڈیفینس قابل ہے قبول نہیں ہے لیکن مزید پروب کر لیں مزید پروب میں یہ تعاون نہیں کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو اور یہ پھر بھی میں نہیں کہہ رہا آپ کے پروگرام میں سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آئی بی جو ہے وہ انٹریفیر کر رہی ہے لیکن اب جی ایٹی کہہ رہی ہے جی ایٹی کہہ رہی ہے بلال رسول صاحب کے اکاؤنٹس ہیک کیے گئے کس طرح سے ان کے گھر کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کس طرح سے طاقت جو ہے ریاست کی وہ استعمال کی جا رہی ہے جی ایٹی کے لوگوں کے خلاف لیکن تلال چودی صاحب رسپانڈ دی جی تلال چودی صاحب ڈاکٹ صاحب اے بڑی ایک یہ جو کمپلینٹ کی ہے یہ جی ایٹی نے اپنے یہ اگر کمپلینٹ غلط نکلتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی ایٹی کہاں کھڑی ہوگی یعنی جس کی اپنی کمپلینٹ کے ساتھ ثبوت اتنے ناکافی ہو نہ ہو اور ایک پرپوگنڈا ہو وہ انویسٹیکیشن کیسی کرے گی یعنی کمال کرتی ہے یہ جی ایٹی کہ ان کا میمبر جب جی ایٹی بنی بھی نہیں تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر جو اس کو شوکاز ملا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور وہ جی ایٹی نمبر آٹھ پر لکھتی ہے کہ ہم ٹیکنیکل مین سے لوگوں کا پتہ کرتے ہیں یعنی کہ آپ فون ٹیپ کرتے ہیں جسوسی کرتے ہیں ہیک کرتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں اور پھر آپ ایک سو ستر صفحے لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا کے جس میں قرآنی آیات بھی ہیں یعنی اگر کوئی کہہ کہ میرے لئے اللہ کافی ہے تو اس بات کا بھی آپ کو اتراز ہے یعنی آپ کو اس بات نعوذ باللہ اتراز ہے اور آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا بند ہو میڈیا بند ہو سیاسی آدمی جو ہیں جس میں میرے سمیت بہت ساری ایسی چیزیں کوٹ کی گئی ہیں وہ ان کے سب کو وہ بولنا بند کریں یعنی ظلم ہو آواز کوئی نہ اٹھائے ہر چیز بند کر دو یہ انویسٹیکیشن کر رہی ہے یا یہ میڈیا منیٹرنگ کر رہی ہے اتنا بڑا میڈیا منیٹرنگ کا کون سا ان کے پاس وہاں سہولت مجود ہے ان کی کمپلینڈ ڈاکس صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میرا فکرہ ذرا یاد رکھیے گا ان کی کمپلینڈ اگر ناکافی ثبوت اور میں تو سکتا ہوں مزاہکہ خیز یہ جو کمپلینڈ ہے اگر یہ صحیح ثابت نہ ہوئی تو جی آئی ٹی کہاں کھڑی ہوگی سوال تو یہ ہے وہ جی آئی ٹی اور اس کے بعد وہ اتنی بڑی انویسٹیکیشن جس میں پرائیم منیسٹر اور پاکستان آپ پاکستان کے مقبول ترین لیڈرز کو انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ صرف مجھے آپ کا احتمال نہیں ہے جی آئی ٹی کے اوپر یہ بڑا اہم سوال ہے بہت سے اور لوگوں کو کچھ اور وجوہات سے احتمال نہیں ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک وقفے سے پہلے آپ نے تنال چودی صاحب کا موقف سنا جو سمجھتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ حکمان جماعت کے سمجھتی ہے کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ ان پہ اس کو مکمل جی آئی ٹی کے اوپر مکمل احتمال نہیں ہے اس کے پروسس کے اوپر مکمل احتمال نہیں ہے لیکن ایک دوسرا بھی سوال ہے جس کی آواز سیول سوسائیٹی میڈیا سے اٹھتی ہے کہ وہ یہ جی آئی ٹی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے شفاف نہیں ہے اس میں کیا سوال پوچھے جاتے ہیں کیا جواب دیے جاتے ہیں کیا کاؤنٹر کوئسٹن ہوتے ہیں یہ جی آئی ٹی والے جن کو اتنا خونخوار اور چنگیز خان کی شکل میں پیش کیا گیا ہے کیا واقعی یہ یہ ساری حریسپنٹ کر پاتے ہیں یہ سخت سوال پوچھ پاتے ہیں یہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ مین اوپوزیشن ہونے سے آپ کسٹوڈین ہے پبلک انٹرسٹ کے اور آپ لوگ دھڑا دھڑ اس جی آئی ٹی کے ایک نون ٹرانسپیرنٹ پروسس کو جس میں شفافیت نہیں ہے اس کو آپ کے پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب بھولے بن کر روز اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپٹیکس اور سبسٹنس میں آپ کی جماعت میں ایبلیٹی ہی نہیں ہے ڈیفرنشیٹ کرنے کی سوال پوچھتے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پوچھتے چائے پلا کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں الزام بھی لگ رہے ہیں تارک شفی صاحب کا حسین عواز صاحب کا احمد سعید صاحب کا یہ سب دراما تلال چودی صاحب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پروسس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے لیکن اس نون ٹرانسپیرنٹ پروسس کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا سپرم کورٹ کا تو اس وقت مٹھائیاں بانٹی گئی تھی ہم نے مشورہ دیا تھا اس وقت بھی کہ ترجمہ اردو آلے نے دیں اس کو اب پڑھ لیں کئی دفعہ ہو جاتا ہے نہیں لیکن اب ترجمہ پڑھا اس کے بعد چانسو نہیں تھامرے ہم نے کہا تھا کہ آپ پہلے پڑھ لیں لیکن انہوں نے اس کو مٹھائیاں بانٹی اس کے بعد سپرم کورٹ نے یہ جی ایٹی کانسٹیوٹ کی اس کے اوپر قبول کیا گیا اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوئی پی ایم ایلین نے نہیں کہا کہ اس کو اوپن رکھیں میں یہی کہنے والا تھا کہ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس کو اوپن کریں ہم نے پی ایم ایلین نے ہمارا ساتھ نہیں دیا لہٰذا سپریم کورٹ نے ہماری بات نہیں مانی اور سپریم کورٹ طوال چلزہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو اوپن رکھیں جب اب آپ کو مسلسل شکایت ہے کہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں سازش ہو رہی ہے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو اوپن رکھیں تاکہ پورا باشرہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے جی ایٹی کے اندر دیکھیں قانونی چیزیں ہیں جو کہ براخل سپریم کورٹ نے ایکسپلین کی تھی مگر بات آپ کس سے پوچھ رہے ہیں چوئی فواد صاحب سے جنہوں نے ابھی لکھ کر دیا ہے ابھی اس کو ہفتہ نہیں ہوا ابھی سیاہی نہیں سوکھی کہ وہ جمائمہ خان کی سٹیٹمنٹ کسی دنیا کو نہ دکھائیں یہ ان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھی جی ایٹی کو اوپن ہونا چاہیے یا کلوز ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہم نے تو سپریم کورٹ آپ پاکستان میں کہا تھا کہ تارک شفی صاحب کی درخواست اگر آپ کو سچی نہیں لگتی تو ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو چلا دیں اوپن کورٹ میں چلا دیں میرے بھائی ہم جو تحفظات پیش کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ دلائل ہیں ان کے ساتھ ثبوت ہے وہ کوئی شکوک کی بنیاد پر نہیں ہے میں فباد چودی صاحب کو ابھی کہتا ہوں کہ جواب دیں آپ کے سوال کا لیکن حسین عواز صاحب کے وکیل وہ مسلسل آرگیو کر رہے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ ہونی ہی نہیں چاہیے آپ تو کہنے کہ ریکارڈنگ دکھا دیں تو پھر ریکارڈنگ تو بڑی ضروری ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں غلط کرتا ہوں بتبیزی کرتا ہوں ریکارڈ اگزست کرتا ہے پیمرہ دیکھ سکتا ہے پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کیوں چاری آپ کی جماعت کے ریکارڈنگ نہ ہو اس کی دیکھیں ریکارڈنگ ایک کی بات کیوں آئی کہ کیوں نہ ہو اس وجہ سے کہ جب آپ تصویریں جو ہیں اپنی مرضی سے لوگوں کی تظلیل کے لیے لیک کریں گے تو پھر یہ بات تو آئے گی نا یا تو آپ اتنے آپ میں ذمہ داری ہو کہ آپ چیزوں کو سنبھال سکیں جو آدمی قابلے اتنی اہم چیزیں سنبھال نہ سکے تو اس کو پھر رکھنے کا بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے اور یہ ہم نے بھکتا ہے یہ تصویر جس نکتہ نظر سے جس نظریہ سے لیک کی گئی رد عمل اس کے برقس آیا یہ تو لیکن آپ نہیں چاہرے کہ ریکارڈ رہے اس کا ریکارڈ تو آپ کے فیور میں ہے نا ریکارڈ نہیں ہے اس کا گزارش یہ ہے ریکارڈ رکھنے کا قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے لیکن وہ غیر قانونی طور پر ریکارڈ نہیں رکھا جا سکتا اگر میں چاہوں جو قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے ریکارڈ بھی ہونا چاہیے شائعہ بھی ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے ہم نے تو پچھلے ایک سال سے اوپن کورٹ کے اندر دو سپریم کورٹ کے بینچز کے آگے اپنا کیس بھکتا ہے ایک ایک وکیل ایک ایک آپ کا میڈیا ادھر مزہور تھا لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ چیزوں کو خفیہ رکھیں چیزوں کو خفیہ تو وہ میری بات سوئے آپ نے کیوں کہایا کہ جماعہمہ کی سٹیٹمنٹ اوپن نہ کی اس کی کیا بجائے جماعہمہ کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں جماع کر آئی گئی ہے اس میں جو بریٹش ریکارڈ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کونفیڈنشیلیٹی ہوتی ہے ایکاؤنٹس کے بارے میں تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ کو دکھایا جائے باقیوں کو نہ دکھایا جائے یعنی جماعہمہ کی جو اپنی ٹرانزیکشن ہے اپنی ٹرانزیکشن ہے سب سے پہلے ہم نے عمران خان صاحب کی منی ٹرانزیکشن جمع کرائی انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے جماعہمہ خان کی کرائیں اب ہم نے جماعہمہ خان کی کرائی ہے اب میرے خلال اگلا جب تلال چولزی صاحب اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ جیمز گولڈ سمیت کی کرا دیں اب ان کی پھر جو ہے وہ کروا دیں گے عمران خان نہ ملک میں وزیراعظم رہے نہ وزیراعلا رہے نہ پبلک منی انوالو ہے ایک کاؤنٹر بلاسٹ کے طور کے اوپر وہ کیس کیا گیا بیچ سال سے عمران خان فنڈنگ کر رہے ہیں بیچ سال سے عمران خان پولٹکس کر رہے ہیں کبھی پی ایم ایل این کو خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے یہ صرف اسی وقت خیال آیا ہے جب آپ پینامہ کیس کے اوپر اپنی تحقیقات منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اس کیس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے سپریم کورٹ اس کو ظاہر ہے اس طرح سے اب بھی دو ویکس کی ڈیٹ بھی ہو گئی ہے کوئی اس میں سنجیدگی نہیں ہے جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں وہ سنجیدہ کیس نہیں ہے اور حنیف عباسی صاحب جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں کہ وہ سنجیدہ کیس نہیں ہے جہاں تک بات ہے ابھی تلال چودی صاحب کی تو مجھے سمائنس نہیں آئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر بھی مطمئن نہیں ہیں ان کو بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جی آئی ٹی کے اوپر بھی ان کی تنقید ہے بہت زیادہ اور تیسری طرف یہ پلٹیکل پروسس اختیار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڑھ سال اب یہ کل وزیراعظم صاحب نے کہا کہ کٹ پتلیاں ہیں جو انہیں چاہ رہی ہیں اب سمجھ رہی ہے انہی آتا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے فوج ہے اور جوڈیشری ہے تیسری تو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی نہیں اگر یہ اتنی طاقتور ہے کہ آئی سی آئی جیسی آرگنائزیشن ان کے انگلیوں کے اشاروں پر ناچتی ہے اور اسی ملکوں کا سکیم دیتے ہیں اور پاکستان اس قدر اسٹیبلشمنٹ داقتور ہے کہ صرف نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا لیکن لگتا یہ ہے کہ تلال چودری صاحب کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور اب بہانے بنا رہے ہیں اپنی مصیبتیں دوسروں کے گلے ڈالنے کی اور اسی کی ایک کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ججز کے پیچھے پڑ جائے جائے کسی طریقے سے جائیٹی کے پیچھے پڑ جائے ہمارے پاس آپشن کیا تھی ہم آپشن یہ تھی کہ ہم جائیٹی پہ ادم اعتماد کرتے سٹیٹ اختیار کرتے ہم سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چل رہے ہیں تو اس کے وہ آپ پیڈیسائیز تو کر سکتے ہیں کہ یہ پروسس شفاف نہیں ہے میں پھر اس چیز پر آنگا کہ جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہے ہیں کہیں سپریم کورٹ پہ لگ رہے ہیں کہیں جائیٹی پہ لگ رہے ہیں کبھی اندیکھی تاکتوں پہ لگ رہے ہیں ان کا تو آسان حل ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ کہیں کہ ساری ویڈیو ریکارڈنگز یہ تو ایک بڑی فیر ڈیمانڈ ہے اور اس کا مطالبہ اب زور پکڑتا چلا جا رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے فوات صاحب ساری ڈاکٹر صاحب یہ فوات صاحب سے آپ ایسے سوال نہ پوچھا کریں ابھی انہوں نے کہا جمائمہ کی کونفیڈنشیلٹی ہے یعنی جمائمہ کی کونفیڈنشیلٹی ہے عمران خان کی ہے دنیا میں اور کسی کی نہیں حسین کی نہیں ہے یعنی کمال واہ یہ ان کا کریکٹر دیکھیں ذرا ان لوگوں کا کریکٹر دیکھیں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی تو سرعام کریں ہماری کونفیڈنشیلٹی ہے بھئی کیا کونفیڈنشیلٹی ہے کس طرح چیز کی پرداداری ہے ہم نے اوپن کورٹ میں کیس بکتا ہے دو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے سامنے بکتا ہے ابھی بھی بکت رہے ہیں میڈیا ٹرائل بھی بکتا ہے ہم نے تو نہیں کمپلینٹ کی جی ایٹی کی طرح کہ سوشل میڈیا بند کر دو میڈیا بند کر دو سیاسی رہنماؤں کے بیان بند کر دو یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ظلم ہو چیزیں لوگوں کے سامنا آنی چاہیے لیکن قانون کے مطابق ذرا فواد چودی صاحب کو کبھی اس کے سپانٹر لے میں کہہ رہا ہے کہ باتی لوگ کی بھی تو ہے نا کونفیڈنشیلٹی کتری پرنس کی بھی کونفیڈنشیلٹی نیلسن اور نیسکول کے ڈاکومنٹس آپ سپریم کورٹ میں دے دیں ہمیں نہ دکھائیں آپ سپریم کورٹ کے ججز اس کو مطمئن کر لیں جیسے ہم نے مطمئن کر لی ہم نے ان کو دے دی ہے آپ بھی سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا ہے ہمیں اور آپ کو یعنی کتری شہزادے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں صرف آپ سپریم کورٹ کو دے دیں ٹویل ملین ڈالرز کی وہ جی ایٹی کے تو سامنے آنی چاہیے جی ایٹی کے آجائے سپریم کورٹ کے سامنے آجائے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ زبانی نہیں ہو سکتی تو وہ تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھایا کہ نہیں ہو سکتی اجاز الحسن صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے بغیر کیسے ہوگا تلال چلی صاحب کیا کتری شہزادے جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں وہ جی ایٹی اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ صرف اپنا اورل بیان دیں گے کہ مجھے یاد ہے کہ مالد صاحب نے پیسے لیے تھے کہ دیے تھے دیکھیں ایک سب سے پہلے ابھی فواد صاحب نے کہا کہ انہوں نے عدالت کو مطمئن کر دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے یا عدالت کے اندر انہوں نے کوئی ایسا آرڈر دے دیا کہ وہ ان سے مطمئن ہیں جو ان کے میں وہ روز کیس اس عمران خان میں جاتا ہوں وہاں فواد صاحب بھی ہوتے ہیں جتنا کہ یہ اب تک مطمئن کر سکے ہیں نا یہ دو ہفتے کی تاریخ بھی انہوں نے خود لی ہے ان کا وکیل بھاگا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں یہ چوتھی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے دیکھیں ہم تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ بھکتے رہے ہیں ہمیں تو کہتے تھے کتر سے یوکے سے خط بھی چوبیس گھنٹے میں آنا چاہیے اور خود کہتے ہیں ہمیں وقت چاہیے جی ریکارڈ بہت پرانا ہے وہ چھ سال کا بھی ریکارڈ نہیں ہے گزارش یہ ہے مطمئن ہم نے سپریم کورٹ کو کرنا ہے سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت ہے اس کو مطمئن کرنا ہے ہم انشاءاللہ تعالی دونوں عدالتوں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے اور یہ جو تانے بانے اور امپائر اور کٹ پتلیاں جو ہیں یہ لوگ کچھ پہلے بھی استعمال ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں کچھ جماعتیں لوگ پہلے استعمال ہوئے ہیں اب پھر استعمال ہوں گے انہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں بہت شکریہ تلال چودی صاحب بہت شکریہ فواد چودی صاحب کا ناسین ایک چیلیویشن انکر کا اور ایک موڈریٹر کا بنیادی رول یہ ہے ڈسکشن کے اندر کہ وہ سوال پوچھے اور سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے جواب ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں ظاہر ہے سیاستدانوں نے اپنے حساب سے جواب دینا ہوتا ہے اس لئے اس پوری ڈسکشن میں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں ایک بریک رہتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ایک قانونی ماہر سے ایک انتہائی پرومیننٹ ایکسپیرینس قانونی ماہر سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پروسس کو سپریم پورٹ نے نان ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے اس کی قانونی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین بیلکم بیک ناظرین اب پروگرام کے اس حصے میں مجھے پاکستان کی ایک انتہائی ممتاز پرومیننٹ لیگل پرسنالٹی لیگل ایکسپرٹ جوائن کر رہے ہیں میرے گیسٹ ہیں لیگل ایکسپرٹ جناب عرفان قادر صاحب پرومیننٹ لیگل پریکٹس کرتے ہیں پاکستان کے جنی جنرل رہ چکے ہیں اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اس سے پہلے دو دفعہ پروسیکیوٹر جنرل پاکستان رہ چکے ہیں فیڈل لاہ سیکیٹری رہ چکے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں عرفان قادر صاحب جو لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور میرے ویڈیو بلوگز کو فالو کرتے ہیں فیس بک پہ ٹوٹر پہ کم از کم اللہ کا شکر ہے دو ملین لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ٹوٹر پہ اور فیس بک پہ اور وہ اس چیز کے گواہ ہے کہ پہلے دن سے میں پاکستان کے اندر چھوٹی سی ننی سی میں نے اپنی آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہو رہی ہے پینامہ کی یہ اوپن کیوں نہیں ہے یہ ٹرانسپارنٹ کیوں نہیں ہے یہ شفاف کیوں نہیں ہے اب ہم نے بہت سے لیگل ایکسپرٹ سے پوچھا ہے اعتزاد ایسن صاحب سے پوچھا رضا قصوری صاحب سے پوچھا خالد رانجا صاحب سے پوچھا پھر ایک ینگ لائر ہے سعاد رسول صاحب ان سب سے پوچھا ان سب کے ہم نے بیان جو اے ریکارڈ کی ہیں بقاعدہ اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی اوپن اور ٹرانسپارٹ ہو سکتی تھی اور یہ اس طرح سے کرمیل پروسیجن نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگ اس کے بارے میں آرگیو کرتے ہیں آپ کی کیا اوپینین ہے دیکھیں یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ سپریم کورٹ نے بنائی ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ایک قسم کی ایکسٹینڈڈ آم ہے کیونکہ انکوزیٹوریل جورسڈکشن سپریم کورٹ نے اپنی پوری طرح سے بروے کار لاتے ہوئے یہ تمام معاملے آلڑی تھریش آؤٹ کر لیے ہیں اور اس میں دو جاج صاحبان نے تو اپنا مکمل کنکلوسف ڈیسیجن دے دیا ہے تین جاج صاحبان جو ہیں انہوں نے کنکلوسف ڈیسیجن نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ مزید ان کو کنسیشن دیا کہ یہ ساٹھ دن کے اندر اندر ایکسپلین کر سکیں وہ سورسز لیجٹمیٹ سورسز جس سے کہ انہوں نے لنڈن پروپٹیز حاصل کی ہیں تو وہ تین ججز نے بھی ان دو ججز سے بلکل ڈیفر نہیں کیا لہٰذا جیسے میں نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ سپریم کورٹ کی فسلیٹیشن میں بنائی گئی ہے اور یہ اس طرح کسی قانون کے میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دو جج صاحبان نے اپنا مکمل ڈیسیجن دے دیا جناب جسٹس خوصہ صاحب نے جسٹس گلزار صاحب نے لیکن وہ جو مکمل ڈیسیجن مجھے سمجھ آیا ہے میری ناکس رائے میں وہ تو بحض یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ان کی نظر میں ان کی ججمنٹ میں صادق اور امین نہیں رہے اور انہیں کمپلیٹ انویسٹیگیشن تک مصطافی ہو جانا چاہیے کوئی انہوں نے لائف پروپٹی جس وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے اس ججمنٹ میں لائف کا پروپٹی کا لیبرٹی کا انہوں نے یہ تو کہا نہیں کہ کرمنل انویسٹیگیشن ان کے خلاف انسٹیوٹ ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیل میں ڈال دیا جائیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی پروپٹی زبط ہو جائے تو میکسمم پنشمنٹ اس کیس میں پھر یہی ہے کہ آپ مصطافی ہو جائیں that is what نہیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک جو ایشوی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس دیتا ہے اور وہ آپس میں سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکنسائل نہیں کرتی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو کیا وہ ڈسکولیفائے ہو جائے گا ایک ایشو اس میں یہ تھا اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ اگر آپ نے مان لیا ہے کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ آپ کے ہیں آپ ہی ان کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہے انڈر دی لاؤ کہ یہ لیجٹیمیٹ سورسز سے ہیں اور اگر آپ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے انڈر دی لاؤ تو پھر آپ کی پروسیکوشن بھی ہوگی پھر آپ کا ٹرائل بھی ہوگا تو دوسرا ایشو یہ تھا ایک ایسپیکٹ جو ہے ڈسکولیفیکیشن کا ہے دوسرا جو ہے وہ کریمنیلٹی کا ہے اور اس پہ ججز جو ہیں وہ متفق ہیں دونوں ایسپیکٹس پہ لیکن جو تین ججز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ٹی کی جو بھی رپورٹ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ صادق اور امین ہیں کہ نہیں آیا ڈسکولیفائی ہوئے ہیں کہ نہیں انہوں نے سبجیکٹ میٹر جو ہے دونوں کا کریمنیل کریمنیلٹی کریمنیل یورسٹکشن اور ڈسکولیفیکیشن میٹر کا انہوں نے کہا کہ بیسیکلی سبجیکٹ میٹر چونکہ دونوں کا ایک ہے اس لیے ہم ایکسرسائز کریں گے کوشن اور مزید ہم دو ماں دیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنسیشن دیا گیا ہے یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ جی آئی ٹی کیا ایک کریمنل پروسیجر کورڈ کے تحت آپریٹ کر رہی ہے یا جیسے اعتزاز ایسن کہتے ہیں کہ سوئی جنری ہے یہ کلیر نہیں ہے یہ پھولے دینا سے کریمنل پروسیجر نہیں آخر اس کو جب ہم اگر یہ اوپن ہوتی کیونکہ یہ مملہ تو پبلک آفیس کے ابیوز کا ہے تو پبلک انٹرسٹ ہے اس کے اندر میڈیا کا سیول سوسائیٹی کا سیاسی حلقوں کا اگر یہ اوپن ہوتی تو کیا نقصان ہو جاتا میاں شریف صاحب کی فیملی کو ڈاکٹر صاحب اس کا جواب تھوڑا سا لبا ہو جائے گا مجھے ذرا آپ کو دو منٹ کے لیے ذرا آرام سے میری ریکویسٹ سن لیجئے گا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ کس قانون کے تعد بنی ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں اس کو بھی ذرا غور سے دیکھئے کہ جب پی ٹی آئی کی پٹیشن فائل ہوئی تھی تو اس کو فریولس قرار دے دیا گیا تھا وہ جب فریولس قرار دیا گیا تھا ریجسٹری سپریم کورٹ نے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا اس کے بعد کئی ماہ لگ گئے تھے اور یہ چیف جسٹس اس وقت کے زہیر جمالی صاحب اس کیس کو سن رہے تھے اور ان کو ریٹائرمنٹ میں ابھی پندرہ دن رہتے تھے لیکن پندرہ دن پہلے ہی وہ اس بینچ کیس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چھٹی لے لی لہٰذا بینچ ری کونسی جوٹ ہوا تو اس ڈیلے کا فائدہ کس کو ہوا اس کے بعد تین جاج صاحبان نے ایک ڈائسنٹنگ ویو لیا اور مزید ساٹھ دن دے دیئے ان ساٹھ دن کا فائدہ کس کو ہوا اسی تناظر میں میں اب آپ اس کی جی آئی ٹی کی لگیلٹی کی بات کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو جورسٹکشن ہے انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور تھری ریڈ ویڈ آرٹیکل وان ایٹی سیون اور انڈ ریڈ ویڈ آرٹیکل وان سیونٹی فائف کلاوس ٹو وہ یہ کہتی ہے کلاوس ٹو آرٹیکل وان سیونٹی فائف کا کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت پاکستان کی خواہ وہ سپریم کورٹی کیوں نہ ہو اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ماں سوائے اس اختیار کے جو اس کو قانون اور آئین نے دیا لہذا کیا قانون اور آئین نے اس طرح کی جی آئی ٹی بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا ہے تو بہت عدب کے ساتھ میں کہوں گا کہ قانون اور آئین نے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں دیا اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو کہ پی ایم ایل این چیلنج کر سکتا تھا اور جج صاحبان بھی شاید اس چیز کو سمجھتے تھے اور انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بھی اتراز ہے ہماری جورسڈکشن پہ تو آپ ہمیں بتائیں دونوں سائیڈوں نے اتراز ہاں دونوں سائیڈوں نے جورسڈکشن پر اتراز نہیں کیا اس پر کچھ فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں سبمٹ کر دیں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو تو پھر کورٹ کو جورسڈکشن ہوتی ہے دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو سرے سے جورسٹکشن ہوئی نہ اور دونوں سائیڈے کنسیڈ بھی کر دیں تو پرنسپل یہ ہے کہ دیر از نو کنسیشن ان لاؤ اور کنسیشن کے لیے جورسٹکشن کنفر نہیں کی جا سکتی تو لہٰذا یہ دونوں میں نے آپ کو سیناریو جو ہیں آپ کے سامنے رکھ دیئے سر ویری انفرسٹنگ لیکن پھر پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن بینچ کے سامنے درخواست دی کہ اسے برائے مہربانی اوپن کر دیں میڈیا کے لیے سیاسی حلقوں کے لیے پلینٹیف کے لیے لیکن امپلیمنٹیشن بینچ نے وہ نہیں کیا اب دیکھئے ہو کیا رہا ہے کہ مسلسل الزام لگ رہا ہے کہ تارک شفی صاحب کہتے ہیں میری بیستی کر دی مجھے بڑا درائے دھمکایا مجھے کا اس پر سائن کرو حسین عباس صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا درائے دھمکایا بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا پھر احمد سعید جو ہیں نیشنل بینک کے پریزنڈ وہ بھی کہتے ہیں بڑا ایسا ہوا تو اب انسار عباسی صاحب کی سٹوری آگیا ہے کہ وزیراعظم نے اندر کیا بتایا ہمیں تو پتا نہیں چل رہا تو چونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس لیے جی ای ٹی کے اس پورے پراسس میں جسے آپ نے سپریم کورٹ کے ایکسٹینشن کہا اس پہ ہر قسم کے فضول الزام لگ رہے ہیں تو کیا یہ ضروری رہی ہے کہ اس پروسس کو اوپن کیا جائے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے شکوک ختم ہو جائے اس پہ میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ میں جتنی بھی پروسیڈنگز تھیں ایک ایک چیز پہ اوپن بات ہوئی ہے ٹرانسپیرنٹلی اٹ وز این اوپن کورٹ اور جیسے میں نے کہا کہ اصل جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو ان کی ہو چکی ہے یہ تو ایک قسم کی سپلیمنٹری انویسٹیگیشن جو کہ ایکسٹینڈڈ آم سپریم کورٹ کی کر رہی ہے تو اس میں کانفیڈنشیالٹی کی کوئی بات ہے نہیں کانفیڈنشیالٹی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ اگر آپ کانفیڈنشیالٹی کو ایکسسائز نہ کریں تو پھر انٹریسٹ آف جسٹس جو ہے وہ سفر کرتا ہے یہاں پہ انٹریسٹ آف جسٹس سفر نہیں کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیس انویسٹیگیشن کی طرح ہے جہاں پولیس نے ایف آئی آر کرنی ہوتی ہے ایک آدمی مرڈر میں ہے ٹیررزم میں ہے دہشتگردی ریپ کا کوئی الزام کسی پہ ہے تو پولیس اس کو چھپا کے رکھتی ہے تو وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں میڈیا میں بڑے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی کانفیڈنشیالٹی بڑی ضروری ہے ڈاک صاحب یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا جی یہ جو کرپشن ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان میں ایف آئی آر ہوتی نہیں ہے ان میں تو ریفرنس فائل ہوتا ہے آفٹر انویسٹیگیشن اور یہ جو کرپشن کا کیس ہے جس پہ کہ بار بار کہا جا رہا ہے بارے ثبوت کس پہ ہے یہ ریفرنس ریفر کیا جا رہا ہے کلاؤز فائیو آف سیکشن نائن آف دی نیشنل اکاؤنٹبلیٹی آرڈننس تو اس کو اگر آپ سامنے آرے ثبوت کس پہ ہے برڈن اف گروف کس پہ ہے شریف فیملی پہ ہے یا جی ای ٹی کے اوپر ہے کہ انہوں نے ثابت کرو کہہ رہے جی ای ٹی کوئی ڈھونڈ نہیں پا ہی کاغذ نہیں مل رہے ڈی ای ٹی کوئی ثبوت نہیں ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں میں آپ کو لوگ کا وہ پرویجن کوٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ ڈیٹرمن کر لی جئے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سر آسان زبان میں سمجھائیں آسان زبان میں کہ کوئی بھی ہولڈر آف پبلک آفس یا اس کا کوئی آہ بے نامی دار یا اس کا کوئی ڈیپنڈنٹ اگر کوئی بھی پروپٹی اون کرتا ہے اور وہ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ پروپٹی لیجٹمیٹ سورسز سے ہے تو پھر وہ مرتقب ہوتا ہے افینس آف کرپشن اور کرپ پریکٹس کا یہ قانون میں لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ جو ہم اتنا کریڈٹ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو اور سب کو کہ جی بڑا زبرتص فیصلہ ہے اور جج ساہبان کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ جو ہے یہ تو یاد رکھا جائے گا بیس سال اور ایک جج ساہب کہہ رہے ہیں صدیوں یاد رکھا جائے گا یہ کمال جج ساہبان کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ لیگل فریم ورک ہے جو کہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ججز اگر چاہیں بھی تو لکھ کے کلین چٹ نہیں دے سکتے جی آئی ٹی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کلین چٹ دینا خاص طور پہ جب جی آئی ٹی میں میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ تو وہی ڈاکومنٹس انہوں نے دے دی ہیں جو سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں تو ان ڈاکومنٹس پہ اگر سپریم کورٹ نے ایک ویو لے لیا ہے تو کیا جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ اس ویو کو چینج کر دے گا تو یہ لیگل فریم ورک جیسے میں نے کہا آخری سوال یہ جو دو دو میمبران جو جی آئی ٹی کے اب جا رہے ہیں پتہ چلا ہے کہ کثر جائیں گے وہاں پہ جا کے شہزادہ کا انٹرویو کریں گے اور اگر شہزادہ ڈاکومنٹ دے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کی زبانی بیان جو ہے وہ وہ ریکارڈ کرنا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کافی ایکسٹینسیولی سپریم کورٹ میں ڈسکاس کیا گیا ہے اور جج صاحبان کا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ جو کتری شہزادہ کا یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا ہے یہ اس کے جو کانٹنٹس ہیں یہ ہیر سے پہ بیسٹ ہیں اور ہیر سے ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہیر سے پہ جو سکر کانٹنٹس بیسٹ ہوں تو وہ پروو ہی نہیں ہو سکتا وہ ریلیونٹ ہوتا ہے وہ لیگلی ریلیونٹ ہوتا ہے وہ اگر کوئی آکے کہہ بھی دے تو اس کی ایویڈنچری ویلیو جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے اب اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے اجازت لی ہے کہ ہم وہاں کتر جانا چاہتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کتر جائیں گے تو اسینشلی سیر کر کے ہی واپس آ جائیں گے اس میں کوئی ایسا کوئی ایویڈنچری ویلیو والی چیز جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ویسے بھی یہ اونس جو تھا یہ تو میاں صاحب پہ تھا ان پہ جی ای ٹی پہ یہ پروسیکوشن پہ اونس ہے ہی نہیں لاؤ نے یہ اونس پلیس ہی ڈیفینڈنٹ پہ ریسپونڈنٹ پہ ایکیوز پہ کیا ہوا ہے سو میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ کتر چلے جائیں ویسے اگر انہوں نے بڑی محنت کی ہے ان کو ویسے کبھی بھیجتے ہیں سیر کرنے کے لیے لیکن اس کیس کی نسبت سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے بلکل صحیح ڈیفینڈنٹ پہ یہ برڈن آف پروف تھا سپریم کورٹ کے انیشل ڈیسیشن کے بعد عرفان قادر صاحب پاکستان کی ممتاز لیگل اور ایکسپرٹ پرسنیلٹی ہمیں سمجھا رہے تھے ناظرین آپ اس کے بعد فیصلہ خود کر سکتے ہیں آج اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ